موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگر سلاب دی گال کی تھی سلاب پورے پاکستان دیوے چاہیا ہے بلوچستان دی گال کی تھی سندھ دی گال کی تھی لیکن جڑا سب تو زیادہ نقصان تھی ہے سب تو زیادہ متاثر تھی ہے سرائکی وصیب تھی ہے ایٹم میں موسا شہر دے بلکل قریبا کچھل بستی ہے اور موزا آڑا کھڑل دالی سیٹ دے میں موجود ہیں اور میرے نال ایک بڑی بہت بڑی آواز جنہا نے میں سمجھتا کہ اگر ایٹم سرائکی قوم پوری انہوں کو سلام پیش کریں دی ہے ایک ایسی دھی ایک ایسی بیٹی جنہیں موزا توسند ہوئی تھی تمام نقصان آت دوتے گال بات کی تھی بی بی راشدہ سرینہ موجود ہے انہوں کو جان دے ہیں بی بی کتنے ایک نقصان تھی ہے اور کیا آکسین اگر اگر ایساں گال کروں سیاسی لوگان دی انہوں دی تھا کیا کردار رہی ہے اسلام علیکم بی بی والیکم السلام بہت شکریہ بی اچھا کیا آکس ہو کہ کتنے ایک نقصان تھی ہے اور دوسرا پہلی لیبھار تو گھن کے لوگان دنال تاون کھڑے کریں دے ہوئے لوگوں کو ریکسیو کھڑے کریں دے ہوئے لوگوں کو مطلب ہر قسم دے دوسرا سہولتاں پروائیڈ کریں دے پہوے سابتو پہلے تھا این ٹیم پوری سرائکی قوم تو آپ کو سلام پیش کریں دی دوسرا سرائکی قوم دی او دیوے جنہ تیسا فخر کر سکتے ہیں کہ ساریاں ایسیاں دھییاں بھی موجود ہیں جنہیں مردنا تو بد کے لوگوں دی خیر مانگ سکتے ہیں جی بی بی توسا شریف ویسے جو بہیٹ سینے پہن کے پورا بلوستان پورا پاکستان سلاف دی زادی جھے لیکن جیڑی سب تو زیادہ تحصیل دیرہ غازی خان دی توسا متاسف تھے انہی وجہ کے کوئی سلمان کو لوگی پانی آنڈا رہے گے بارشیں دا روت کوئیں دا پہلے ایسا پورا مہینہ چوڑا آگست کو الگین کے ایسا روت کوئیں بھوکتے ہیں ایسا لاشا چاہتے ہیں ایسا بچے نے لاشا چاہتے ہیں ایسا مالی نقصان بھوکتے ہیں جانی نقصان بھوکتے مونے بعد جناب ساکو ایڈو دریائے سندھ لگے سارے کچھے دے علاقے جڑے نہیں وقت سا موزہ آڑا کھڑواڑو موجود ہیں موزہ آڑا کھڑواڑو پورا زیرے آب آ چونکہ موزہ دیا تمام تر فصلہ تباہ حالن میری ارباب اختیار کو لو التجائے کہ میں پہلے دیوار کو لو چیخ چیخ کے پوری دنیا کو دسیندی بیٹھیا کہ میرے بس دی دو میرے علاقے دو میرے وسیب دو مو کرو جیڑے وسیب کو لو تو سا وسائل چاہندے بے جیڑے وسیب کو لو تو سا حکومتہ بڑھے دے بے پی ٹی آئی دی گورنمنٹ سارے وسیب تو بڑھنی ہے پیپلز پارٹی دی گورنمنٹ پڑھن دی ہے بھی وسیب دی وجہ کو لو بڑھن دی ہے سارے وسیب کو کیڑی وجہ کو لو محروم کیتا بڑھنے میں آپ نے آپ کے کابو نہیں رکھ سکتی جیڑے ویلے میں آپ نے سیب دا لکھ بیان کرے لیا وہ ویلے میں کو آپ کے آپ کے کابو نہیں ہوں دا کہ میں آپ نے دیری بھیڑی کو جیڑے ویلے بان کے مل دیا جیڑے ویلے میں انہوں کو ننگے سیر دے دیا ننگے پیر دے دیا کیا جیڑا باقی پاکستانے صرف وسائل دے ہوتے ہوں دا کہ کیا سارے نیری نظام کو دوسرا دروس نہیں کرا دوسرا دوسرا سارے وسائل کھاوڑنے دوسرا سارا خون پیتے دوسرا سارے ہوتے حکومتہ بڑھا ہیں اسے آپنی قوم نال کھڑے اسے آپنے وطن نال کھڑے اسے آپنے پاکستان نال کھڑے اسے سرف آپنا حق مانگ دے ہیں سارے وسیب دو نظر کیتی ونجے یہ وقت وسیب دے کسان تباہ آلے وسیب دے کسان کو امدادی پیکیجز نیتے ونجے کارز نہیں نیتے ونجے انہیں دے امداد کی تھی بننے اور ہمیں ہی سارے دمان دے بھی جتنا نقصان تھی ہیں پہ دماغ در سہلابی کے افیاد کلو انہیں لوگیں کو ولا آباد کیتا بننے ساکو لاشان چاچا سارے ہاتھ تھا گئن ہون وصیب جن دیری بیڑی باروں عمر شروع تھی گئن اگر عمل نہ کیتا ویسی سارے باس نے کہیں بھی قسم دا تا انشاءاللہ ایسا ایک منظم طریقے نال اپنا حق گھنسو تو آرے کلو میں ہی تو ولا اس تدا کریں لیا کہ میرے وصیب دو نظر کی تھی بننے تاکہ ایسا ولا اپنے پیرے تے کھڑے تھی سکو پہلے دیں کلو پورا مہینہ تھی گئے ایسا گورنمنٹ دی کوئی امداد کوئی نہیں دی تھی سکو خالی دوریں نہیں چاہی دے پرویز علائی دے جیڑے دوار وصیب بڑھا پی آئی اونی بار گجران ڈسٹریک ڈویجن بڑھتا پی آئی ترائے عرب ڈویجن تے لگتا پی آئی اتنا لاشہ رو لڑ دیاں پی آنوں میں لے سکو ایجا حکومتہ نہیں چاہی دیا سکو اپنا حق چاہی دے جیڑے رلے مریم نواز ہی تھا آئی ہے وہ کہیں بھی قسم دینداد نہیں کر کے گئی سکو دوریں نہیں چاہی دے جیڑے ہنگ جل سے دو دوسرہ کرونا لانے میں وہ کرونا دوسرہ آکے وسیب دی آباد کاری تے لاؤ تو کو اللہ دباستہ ہے دوسرہ آپ بھی اپنے بچے کو سلامت دیکھنے میں میں وسیب دے بچے کو سلامت دیکھنے میں خدا دباستہ ہے سارے علاقے دو توجہ کرو میرے توسرہ کو آباد کرو توسرہ دباستی چکے توسرہ دے سیاست دان سارے سرندے ہاتھ میں رکھیں دے اصلا آپ اپنی سیرندے ہاتھ دے کے اصلا جتیمے کو ان کے چاہتے اصلا جھاڑی میں چھو لاشیاں کٹیں اصلا کہیں کچھ سیاست دان نہیں سمنے دے سارے کوئی سردار کوئی نہیں سارے صرف اللہ ہے لیکن سارے آپ نے ریاست دے ہوتے حق کے اصلا آپ نے ریاست کو ٹیکس پے کریں دے سارے لوگ پڑے لکھیں یہاں پی اے ڈی ریڈیاں پڑے ہیں دے کڑے ہیں ایتا پی اے ڈی درجہ چہاروں دے ملازم ہیں سارے نوکریاں کوئی نہیں میرے وسیب دے علاقے کو نوکریاں دے کھوٹا دیتا ہونے میرے وسیب دے بالے کو افت تعلیم دیتی ہونے اگر شباز شریف اگر کوئی بھی جتنے اکمان زراج ہی بھی توارے بیچ غیرہ تھے تا دوسرہ اے تمام معاملات سارے نہ سیٹل کرو اگر نہیں تا وسیب دیئے دیئے اتنی جرت رکھ دیئے راجدہ بی بی انسان واقعی انسان اپنے لوگاں دیا لاشا چیند ہے اپنے انہاں مطلب وسیب زادیاں لیاں اپنیاں وسیب زادیاں لیاں اصانی ٹھائے کے این پانی دیوچ سادے نکے نکے بال لڑ دے ویندے پہن سادے جڑے کسان سادے جڑے جات ٹین جڑے بیچارے فصلہ تو جنہ دا گزارا تھیں دے انہاں دی ہزارہ مربے فصل لڑ گئی ہے اصان مطلب لاشا چاہتی ہیں یقینا اچھا راجدہ بی بھی بہت بڑا الزام لائے ویندے خاص طورت سرائکی دھرتی دوتے کہ اصان ہر حکومت آ دی اصان تو اکو وزیر لیتے تو اکو مشیر لیتے تو اکو بڑے بڑے عوضے لیتے تو انہاں لوگاں واسطے جڑے لوگ اتھوں مانج کے سرائکی قوم دی نمیندگی کرنے واسطے ویندے اور اتھاں مانج کے کیا نمیندگی کرنے دیں کیا انصاف کرنے دیں ساردار ویڈیرے اگر گین کے آوے نا ہک وڈیرے نے ہک سرداد نے یا ہک گدی نشین نے کئی بیس علاوہ زدہ کو پنہانی نہیں تھی یا کئی بھی مسلمان نے پنہانی نہیں تھی اپنے ہمسائے کو بھی نہوں مسلمان ان وقت دا ولی ہوئے جیڑا انسانیت دی خدمت کرے دے میں نہیں سمجھ دی تا کوئی ولی رہ گئے ان ساری دردی دے ہوتے وقت دے ولی ہوئے جیڑے انسانیت دے نال ان انسانیت دی خدمت کرے دے راجدہ بی بی آخری نو سوال کرے ساں کہ اگر آج ساری کی صوبہ ہوئے ہر سال کئی لے سا کو روت کوئی دا پانی لڑے دے کئی لے ساری ساتھ لوڑ دے کئی لے ساری دریائے سندھ لڑ دے مطلب ہر حوالے دے نال دوسرہ دیکھو آئی تو نو مہینے پہلے چولستان دویچ میری دھرتی دے او وسیب زادے جڑے کے پترے ہی کنو ہے کہ کترے کنو مردے پیہن آج دیکھو اے اللہ دا عذاب ہے میں سمجھ دا انہاں لوگاں دیاں جنہاں لوگاں نے کھلے اسمان دے تلے پانی دی پیاس دی خاطر سے اللہ کو پکار ہے کہ یا اللہ می وسا کیا آکس ہو کہ آج سوبہ سرائکستان ہو بیا تھا میری قوم کو ادار دنا چامنا پو بیا بلکل سوبہ سرائکستان سا رہا کے اور ہر فورم تے ایسا سوبہ سرائکستان وستے آواز چیندے کھڑے ہیں اگر سوبہ ہوندہ تو میرا خیال ہے سارے وسائل بھی ہوندے اور ایسا لوگی میں جیخو پکار نہ کریں دے پہ ہوندے صاحب تو پہلے ایک انسامی بنیادیں دے ہوتے ساکو سارے سوبہ رکھتا بنیے اور انشاءاللہ جنہاں 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 سوبہ مل گیا اور اسے گھنتے را سو ساکو جنہاں جنہاں سوبہ مل گیا ایسا انہیں مسائل کو انہوں خود بخود نکل آسو سارا اجدہ بھی آخری گال کرسان جھوک ٹیوی وسیب دی آواز نے ہمیشہ تو اپنی قوم دی آواز کو بلند کیتا ہے پاکستان دے کئی بھی جگہاں دے ہوتے خاص طورت سرائکی حوالے دینال کئی دینال ظلم تھی ہے یا تجھدہ تھی ہے اون توی راوہ پاکستان سرائکی وسیب دے چھ بولی تمام زبانہ سرائکی پنجابی پختون بلوچ سارے سارے بھیران اسا تمام لوگوں دی آواز بنے ہیں تا جھوک ٹیوی دیڑی نمیند گئے تو ساں اندے دے کتنے پرسنٹ مطمئنی بھی جھوک ٹیوی نے ہمیشہ روزے اول کلو جھوک ٹیوی نے سرائکی خطے دی آواز چاہتی ہے سرائکی مظلومین دی آواز چاہتی ہے اور میں انہیں کو سلوٹ پیش کرنی ہے این وقت بھی میں نے اگر آواز دنیا تک وین دی پیئے تو جھوک ٹیوی دی وجہ کو وین دی پیئے دوجہ سا آج جھڑی سارے کلو ٹیم آئی ہے ہی تھا وہ سرائکستان ڈیموکریٹک لائن سے سمبر آیا آئی جہنے بیچ جھڑے موت پر نائن انہیں نے بیچو سارا ہک بھی راتا آپ ہی سلاب دی زادی چاہتی ہے شانواز مشوری جھڑا کے این وقت فازل پور دی چاہتی ہے بڑیا کھڑے جہنے جہداد جہنے املاک جہنے مال ہر چیز بڑ گئی ہے اور وہ بھی سارے نالان اور مہران افراز نون صاحب وہ بھی این وقت خطے دی آواز توانا آوازن ملک فران بھٹا صاحب جنہیں سارے مل کے فورم بڑھایا آئی اور وہ فورم ہی ہیں جڑے ایسا مل جل کے پڑے وصیب دی خدمت پہ کرنے ہیں حکومت ساری کوئی خدمت نہیں کرنے پہ آخر دچہ وہ اوورسیہ پاکستانیہ کو کیا پیغام دے جڑے لوگ علاقے دی امداد کرنا چاہتے ہیں جڑے لوگ اتنا کچھ پچامنا چاہتے ہیں اور کافی سارے ایسے لوگ ہیں جڑے فیک لوگ ہیں جڑے کے متاثرین دا سمان گھڑپ کرنے پہ اوورسیہ پاکستانیہ ہمیشہ ہر دور دے پاکستان دی انہوں نے ہیلپ کی تھی انہوں کو کیا پیغام دے کئی وی سہلاب زدادی امداد نہ کرو صرف پی ٹی اے اوورسیہ پاکستانیہ کو پنڈنگ کرے سی آج میں یہ دس نے نیا تمام سیاسی پارٹے کو اوورسیہ پاکستانی سارے دلی جراندن اور او جڑی امداد بھی جنن اپنے پاکستانی برامہ کو بھی جنن نہ کہ وہ کئی وی پارٹی دے غلام ان چاہے پی ٹی اے یہ پیپلز پارٹی جانون لے گے اوورسیہ پاکستانی کہیں دی جاگیر کوئی نہیں کمل چوزب صاحبہ اوورسیہ پاکستانی اگر وہ سیب دے دے بیٹن کتنے وہ سیبی اوورسیہ اور تو اگر شرم آنی چاہیے دے اپنے بیانتے کہ دوسرہ ملتانی ہونے دے باوجود دوسرہ اپنے وسیب دے نالے غدداری کیتے ہیں اور وسیب دے باس دے دوسرہ آمد علی امداد کو روکن دے کوشش کیتے ہیں آج ہی بہت شکریہ بہت مہربانی جن ناظرین سرنال گفتگو کریں دے بین راشدہ بی بی اور اے او درد ہے جڑا کہیں دے روکیاں بھی نہیں روک سکتا تو سرنی ٹھوسی گونا دی اکھی دے ویچ او آسوان کہ یقین منو کہ اپنے او درد ہائی کہ اپنے لوگاں دے لاشاں چاہتی ہیں اپنے لوگاں دے جانور لٹ دے ری تھے اپنے لوگاں دے گھر برباد تھی دے ری تھے اپنے او لوگ جڑے کال تک اپنے ہاتھنا لوگاں کو خرائط نے دے اونا لوگاں کو پانی دے ویچ لٹ دویا ری تھا تناظرین جڑے را سو جھوک ٹی وی وسیب دی آواز دے نال اپنے میزمان ریزوان حسین کو نسو جات والا حضرتی سو کئی بی سٹوری دے نال یاد وادے نال کوئی زیادتی ہو رہی ہے تیساڑا رابطہ نمبر تلے پٹی تے چالدہ ہویا نوٹ کر گی